من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصار اتخذو قبور انبیائهم مسجدا ربی شاہ لی صدری ویسر لی امری وحل القدتم باللسانی افقہ قولی ربی اصر و لا تو اصر و تممیم بالخیر آمین یا رب العالمین آپ کے سامنے میں نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں الفاظ پہ آپ غور کریں کہ نبی گمسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ لعنہ آپ کا فعل ہے جس کے معنی ہے لعنت کرنا اور اللہ اس کا فائل یعنی اللہ نے لعنت کی اليہود والنصار اليہود والنصار آپ کا ماتوفن علیہ اور ماتوف مل کر یہ مفہول بن گئے کیونکہ حالتیں نصد میں استعمال ہوئے ہیں تو آپ کا فعل فائل اور مفہول مل کر جبلہ فیلیا بن گیا ترجمہ آپ اس کا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصار اللہ یہود و نصار پر لعنت کرے یعنی اب لعنہ ماضی کا سیخ ہے تو ہم ماضی کے سیخے کو سامنے رکھتے ہو ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ اللہ نے لعنت کی لیکن فعل ماضی کو عربی زبان میں دعا یا بددعا کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں رحمہ اللہ رحمہ اس نے رحم کیا رحمہ اس نے اس پر رحم کیا کس نے اللہ اللہ یعنی اللہ نے اس پر رحم کیا لیکن اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اللہ اس پر رحم کرے تو یہ دعا ہوگی اور یہاں پر ہم ترجمہ اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے اس کی وجہ آپ نے سو سم نے بیان فرمائی آگے کہ اتخذو انہوں نے بنا لیا کس کو بنا لیا قبور انبیائی ہم اپنے نبیوں کی قبروں کو اور کیا بنا لیا اب یہ اتخذو آگے جاکہ انشاءاللہ اس ورک کے بارے میں ہم تمثیل سے پڑھیں گے لیکن آپ کے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو کم از کم دو مفہول چاہتا ہے یعنی انہوں نے بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا مسجدن سجدہ گاہ تو مسجدن بھی دیکھیں حالت نصب میں آیا اور اور قبور انبیاء اہم ایک پیچیدہ مرقب زافی آپ کا مفہول کے طور پر استعمال ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ فعل تو اتخذو جو آئی ہے ہم آگے جاکے انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن اس حدیث سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ فعل ماضی کو آپ دعا یا بددعا کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اردو میں دیکھیں ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ لانت کرے یہود و نصارہ پر یعنی اردو میں پر کی پریپوزیشن استعمال کر رہے ہیں لیکن عربی زبان میں دیکھیں لانا کے ساتھ پریپوزیشن استعمال نہیں ہو رہی لانا اللہ الیہود و النصارہ ورنہ پر لفظ دیکھتے یا فوج کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دوسری زبان میں وہی ورنہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا اسی طرح ایکزمپل میں نے آپ کے سامنے رکھی رحم اللہ تو رحم کرنا کسی پر رحم کیا جاتا ہے رحم علیہ ہی نہیں کہا تو یہ ہر زبان کا اپنا سلوب ہے کوئی ورنہ کسی زبان میں پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن ناز بھی نہیں ہے کہ دوسری زبان میں وہ ورب پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو یہ چیزیں انشاءاللہ پریپوزیشن کے حوالے سے میں آپ کو کل بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ آپ کا متعلہ اور آپ کا شوق اور پھر ڈیکشوری جو ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ چیزیں کس طرح ہم نے حل کرنی ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا ہے ہمیں مزید آگے بھی لے کے جائے اور ہمارے کام کو آسان کرے آج جملہ فیلیا میں ہم فائل اور مفہول یہ مرکبات کی صورت میں رکھیں گے اور مرکبات کی ایک تفصیلی تصویر میں نے کلاب کے سامنے رکھ دی تھی کہ مرکبات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک مرکبات ناکسہ اور دوسرے مرکبات تام بلکہ ایک مرکب تام ہی ہے وہ ایک ہی ہے مرکب تام جملہ اور مرکب ناکس میں چار مرکبات ناکسہ مرکب توصیفی مرکب اشاری مرکب اضافی اور مرکب جاری یہ ہم نے پڑھ لی ہیں مرکب جاری کا جملہ فیلیہ میں استعمال ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ متعلق ہو کر آتا ہے اب باقی جو تین مرکبات مرکب توصیفی مرکب اشاری اور مرکب اضافی ان کو آج ہم اپنے جملہ فیلیہ میں استعمال کریں گے کبھی یہ مرکبات جو فائل بن کر آئیں گے کبھی یہ مرکبات مفہول بن کر آئیں گے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جملہ فیلیہ میں پہچان ہے کہ کون سا مرکب فائل بن کر آرہا جملہ فیلیہ کے کم اضافی ہیں دو فیل اور فائل فائل کی کتنی صورتیں دو فائل یا اسم ضمیر کی صورت میں آئے گا یا اسم ظاہر کی صورت میں آئے گا فائل جب اسم ضمیر کی صورت میں آئے گا تو گردان کی طرف رخ کریں گے گردان کے چودہ سیخوں میں سے کوئی ایک سیخہ آپ کا متعلقہ جملہ فیلیہ ہوگا اگر آپ کا فائل اسم ظاہر ہو جائے تو آپ نے گردان میں سے سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار استعمال کرنا مذکر کے لئے سیخہ نمبر ایک مونس کے لئے سیخہ نمبر چار اور پھر فائل کو اس سیخے کے بعد حالت رفع میں ظاہر کر دینا مدادی افعال مفہول چاہتے ہیں اور مفہول حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے مفہول بھی فائل کی طرح دو صورتوں میں آسکتا ہے ضمیر کی صورت میں آسکتا ہے یا ظاہر ہو سکتا ہے کسی صورت میں بھی آئے آپ نے اس کے لئے حالت نصب کو اختیار کرنا جہاں تک زمائر کی بات ہے تو حالت نصب اور جر والا چار جو ہے زمائر کا وہ ہماری مدد کرے گا مفہول کو ضمیر کے طور پر استعمال کرنے میں پھر ہم نے جملہ فیلیا میں مطالق کا استعمال دیکھا تھا کہ مطالق جو آپ کا جار مجرور سے مل کر بنتا ہے اور یہ مطالق جو ہے بعض اوقات آپ کا یعنی کچھ افوال ایسے ہیں جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہونے افوال جو ہیں یعنی ظاہر بات ہے پریپوزیشن کس پہ استعمال ہوگی مفہول پہ استعمال ہوگی تو وہ مفہول کے ساتھ جب استعمال ہوگے تو وہ انشاءاللہ خود بتائیں گے کہ جملہ فیلیہ میں آپ کا فائل جو ہے وہ یعنی مفہول جو ہے وہ کس مرقب کے دور پہ استعمال ہو رہا ہے جی پہلا جملہ میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے عظیم اللہ نے سچ کہا ہا جی اس جملے میں فیل کرفان فیل ہا جی فیل ہے آپ کا سچ کہنا ایک فیل ہے ٹھیک ہے سچ کہنا ایک فیل ہے جھوٹ کہنا ایک فیل ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس اب اردو میں اور کوئی سلوپ نہیں ہے نا تو یہ آپ کا فیل ہو گیا اور فائل عظیم اللہ قائدہ کیا ہے صفت اسم کے چاروں پہنوں کے ادبار سے محصوف کو فالو کرتی ہے تو اللہ آپ کا محصوف ہے اللہ اور صفت آئے گی تو عظیم آئے گی کیونکہ اللہ معارفہ ہے تو صفت بھی معارفہ ہوگی اللہ العظیم یہ آپ کا عظیم اللہ مرکب توصیفی بن گیا لہذا ہم میں میں نے سکنس کیا اب جملہ فیلیہ بنانے جملہ فیلیہ ہمیشہ فیل سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فیل جو ہے اب آپ یہاں پر لگا دیں گے شروع میں صدق اللہ العظیم عظیم اللہ نے سچ کہا بھی ہوگا آپ کے ذہنے میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر ہم صدق کو آگے لگا دیتے اللہ العظیم صدق تو جملہ ٹھیک ہوتا لیکن جملہ فیلیہ نہیں ہوتا یہ میں بار بار جو آپ سے آکے اس سبق دعائی کراتا ہو نا جملہ فیلیہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے تو فیل سے شروع کرنے کے لئے ہمیں جاہے بات ہے اس فیل کو شروع میں ہی لانا پڑے گا جملہ فیلیہ بنانے کے لئے تو صدق اللہ العظیم اب آپ کوئی بھی تلاوہ سنتے ہیں تو اینٹ پہ کیا کہتے ہیں صدق اللہ العظیم عظیم جو کہ آپ وقف کرتے ہیں اس لئے اس پر کیا آتا ہے یہ آج کنفرم ہو گیا کہ اصل میں العظیم جو ہے اللہ کی صفحت کے طور پر استعمال ہو ہے اور صفحت کا عراب جو ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتا کھلئے ہو گئے میں کہتا ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے بچے کو مارا جی جملہ فیلی ہے آج فیل کیا مارا فیل ہے ٹھیک آج فائل کون ہے ایک لمبا لڑکا سرہ کلیر کر لیں ان کو مارا آپ کا فیل ایک لمبا لڑکا یہ آپ کا فائل ہے اور ایک چھوٹا بچہ مفہول دونوں مرکب کی صورت میں استعمال ہوئے اور کون سا مرکب ہیں مرکب توصیفی ٹھیک ہے نا ایک لمبا لڑکا اور ایک چھوٹا بچہ یہ مرکب توصیفی ہیں مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا تو کوئی بھی جملہ آپ کے لیے بنانا مشکل نہیں ہوگا جی فائل ظاہر بھی ہے تو فائل آپ کو بتایا کوئی سیکھ نمبر ایک اور چار والی بات جی فرانس ویٹ بھی کروا دے اس کو فائل ہمارا لگ گیا جی شروع میں زرابہ ہاں جی ایک لمبا لڑکا ال کیوں لگا رہے ہیں جی لمبا لڑکا ایک ایک کہہ دیا تو اس کے ماتا ہے نکرہ میں لانا چاہ رہا ویٹ 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 اور کس کو مارا ایک چھوٹے بچے کو بچہ تفل ٹھیک اور چونکہ بچہ جو ہے وہ مفول کے طور پر استعمال آیا اور مفول حالت نصر میں استعمال ہوتا ہے لہذا طفل اور اس کی صفہ جو ہے وہ بھی حالت نصر میں استعمال ہوگی اور نقرہ ہوگی طفل صغیر تو ذرب ولد طویل طفل صغیر ٹھیک ہے یعنی آپ کہانی بتا رہے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا کچھ ذرہ تھا میں نے دیکھا کہ ایک دمبے لڑکے نے ایک چھوٹے بچے کو مارا تو اب یہ بالکل possible ہے یعنی دونوں آپ کے لئے نقرہ ہیں clear ہوگی نا تو مرقب توصیفی آپ نے دیکھا کہ آپ کا فائل بھی بن سکتا ہے اور مفول بھی بن سکتا ہے بس جملے میں اگر آپ نے تعین کر لیا تو انشاءاللہ طرح آپ کے لئے کوئی بھی جملہ ٹرانسلیٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ میں کہتا ہوں زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی جی دانش فیل کیا اس میں مدد کی فیل ہے جی فائل کون ہے زید کا بیٹا ہاں جی اور مفول حامد مفول ہے فائل آپ کا مفرد ہے کہ مرقب ہے مرقب ہے اور کون سا مرقب ہے زید کا بیٹا مرقب اضافی ٹھیک ہو گیا اور مفول آپ کا مفرد ہے یہ ٹرانسلیٹ کرے سے نصرہ ابن زیدن نصرہ ابن زیدن زید کے بیٹے نے مدد کیا کس کی حامدن حامدن بھول جاتے ہیں باتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں اس کی وجہ بھی دیکھیں نا ہمارا عربی کے ساتھ تعلق کتنا ہے یعنی یہ چالیس پنتالیس منٹ یا پچاس منٹ زیادہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد باقی چوبیس گھنٹوں میں سے یعنی یہ پنتالیس منٹ ہے نا آپ کے عربی کے باقی کوئی آپ کے نہ تعلیم میں نہ آپ کے بولچال میں نہ آپ کے کوئی دفتر میں اور قرآن سے ہمارا جتنا تعلق ہے یہ بھی ہم جانتے ہی ہیں ہم دن میں کتنی مرتبہ قرآن کھولتے ہیں کتنی مرتبہ الفاظ پر غور کرتے ہیں یہ میں اپنا جائزہ لوں گا آپ اپنا جائزہ لیں گے تو پھر ظاہر بات ہے ریزلٹس ایسے ہی آئیں گے جتنا آپ اس میں انوالو ہوں گے اتنی انشاءاللہ آپ کے لئے جو ہے اللہ تعالی یہ گرہ کھول دے گا اور میں پہلے بھی یہ شاید درست کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمی صاحب کی بات کو بلے باندھ لیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ عربی زبان ایک گرہ ہے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کی وہ گرہ کھول دے تو وہ بات میں نے اچھی طرح ذہن میں رکھ لی تھی کیونکہ عربی سیکھنے کے لئے مجھے مارکیٹ میں جو بھی کتاب ملتی تھی وہ میں خرید لیا کرتا تھا لیکن ایک دو صحب پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہنچتا تھا کہ نہیں عربی نہیں سمجھ مجھا لی بہت مشکل لیکن وہ کہ یہ گرہ ہے اللہ تعالیٰ کھول دے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تو اس گرہ کو کھول دے اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گرہ کو کھول دیا تو پھر وہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اب وہ کتابیں ویسے کی ویسی پڑھی ہیں یعنی آپ الحمدللہ وہ گرہ کھول گیا ہے تو آپ وہ کتابوں میں جو کچھ ہے وہ الحمدللہ کلیر ہے لیکن اس گرہ کے بغیر جو مرضی کتاب لے لیں جو مرضی آپ لیکچرز لے لیں جہاں سے نیٹ سے اچھے سے اچھے آپ ٹیچر کے جو ہے وہ لیکچرز ڈاؤنڈوڈ کر لیں یہ کر لیں لیکن بات نہیں بنے گی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی وہ گرہ نہیں کھولے گا اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے اور کوشش میں کر رہا ہوں کہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی گرائے جو ہے وہ کھول دیں اچھے جی اب میں کہتا ہوں زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی اس جملے کے بعد میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی مدد کی فیل فائل فائل میں جی اب مفہول کون ہے زید کا بیٹا اب مفہول آ گیا یعنی پہلے جملے میں آپ نے دیکھا زید کا بیٹا فائل تھا اب زید کا بیٹا جو ہے مفہول ہے جی ٹرانسلیٹ کر دیں نصر تو نصر تو ماشاءاللہ جی نصر تو تو میں ٹھیک ہے میں نے مدد کی جی نصر تو ابن زیدن مرکب زعفی میں اصل مزعف ہے مرکب زعفی میں اصل موصوف ہے ٹھیک ہوگی نا تو ابنو سے کیا بن جائے گا ابنا نصر تو ابنا زیدن وہاں پر ابنو زیدن اچھا یہ زید جو ہے یہ تو مزعفل ہے اس نے حالوے جرمی رہن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل جو ہے مزعف کو آپ نے دیکھنا ہے وہاں سے اراب کا وجہ ہوتا ہے کرنا ہے جملہ میں نے اس لئے بولا تاکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گڑ پڑ ہوگی آپ زید کو کہیں نصر میں لانے کوشش نہ کریں تو زید نے نصر میں نہیں آنا زید نے جرمی رہن ہے کیونکہ مزعفل ہے ٹھیک نا کنفیوزن بعض اوقات ہوتی نہیں آپ نے تو کہا ہے کہ فائل جو رفا میں ہوتا ہے تو یہاں تو یہ جرمی ہے فائل ابن ہے زید کا تو اس کے ساتھ تعلق ہے اصل میں دیکھیں نا مدد کرنے والا کون ہے بیٹا ہے اور بیٹا کس کے ہے اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے زید کے ساتھ پیر ہو کے نا تو اس بیٹے کو ہم رفا فمیش ہو کر رہے ہیں اب یہاں پر وہ بیٹا مفہول کے دور پر آ رہا ہے اسے ہم نصر میں لے کے آ رہے ہیں زید کے ساتھ اس کا تعلق ہے جملہ دیکھ کے گھبرانا نہیں آپ نے بہت آسان جملہ ہے دو جملوں کو ہم نے جوڑ دیا اور کے ساتھ جی اس جملے کو میں حل کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کے لئے کہ اور کے لئے میں لکھ دیتا ہوں اور اب باقی آپ کوشش کریں زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے خانہ کھایا شابش داخل ہوئے فیل زید اور حامد فائل جی نہیں ابھی یہ کمرے میں کیا ہے کمرے میں مطالق ماشاءاللہ کبھلے میں مطالق ہو گیا آپ کا کلیر ہو گیا جی اچھا ساتھ اسے بھی دوسری جملے کو بھی اس کا بھی انیلسز کر لیں جی کھایا فیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائل کون ہے انہوں نے یہ فائل اور کھانا جو ہے یہ مفہول ہے ٹھیک ہو گیا نا لیں جی اب یہ کام ہو گیا تو اب جملے کو ٹرانسلیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں اسے فیکیبری رہ گئی ہے وہ آپ کو آتی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں جی کروائیں ناخلہ زیدن وحمدن فیل حرفتی فیل فسلی کلاس روم جی و انہوں نے کھانا کھایا کھایا ٹو ایٹ اکلا حمزہ کاف لام حمزہ کاف لام فائل کس حیثیت سے ہے ضمیر کی حیثیت سے ہے ٹھیک ہے زمیر ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں گردان چلتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ضمیر ظاہر باتیں کسی اسم کے لئے استعمال کرتے ہیں نا اب ضمیر کس کے لئے استعمال ہو رہی ہے زید اور حامد کے لئے دو ہیں دو ہیں نا تو کون سا سیخہ استعمال ہوگا ہاں جی اکلا اکلا و اور انہوں نے کھایا اب اردو میں انہوں نے کھایا کہیں گے نا کیونکہ اردو میں مسنا تو ہے نہیں وَأَكَلَا اَتْتْعَامَ وَأَكَلَتْتْعَامَ اور ان دونوں نے کھانا کھایا اردو میں دونوں کہنے اجزز نہیں انہوں نے کھانا کھایا جو ہے وہ دو جو جمع کوئی ہی ریزینڈ کرتے ہیں داخلہ زیدن و حامدن فی الغرفاتی وَأَكَلَتْتْعَامَ کلیر ہو گیا تو میں مرکب سے ایک دم سے ہٹ گیا ہوں ٹھیک ہے نا یعنی وہ مرکب توصیفی اور اضافی کی جو بات ہوئی تھی کیونکہ مجھے آپ کے ورکنگ سے اندازہ ہوا کہ ابھی کچھ کونسیپٹس جو ہیں پچھلے مزید کلیر ہو جائے پھر اس پہ انشاءاللہ اللہ بات کرتے ہیں آپ کلیر ہو گیا جی مسلمانوں نے گائے کو زباہ کیا اور اس کا گوشت کھایا اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دو جملوں کا مجبور ہے ٹھیک ہے پہلے آپ اور کا تائین کر لیں یہ آتف ہے آپ کا ٹھیک ہو گیا اب ایک جملہ ایدر ہو گیا ایک جملہ ایدر ہو گیا ہاں جی زباہ کیا فیل مسلمان جو ہیں وہ فائل ہے گائے مفہول ہے دونوں مفردی لارہوں بھی میں نے مرکب نہیں لے کے آیا ٹھیک ہے نا جی ہاں جی دوسرے جملے کا بھی انیرسیس کر لیں ساتھ میں تائین کر لیں نہیں نہیں اس کا گوشت کھایا ہاں جی پہلے فیل کا تائین ہو گیا فیل کھایا فائل اصل میں دیکھیں مسلمان ہی فائل ہے نا لیکن اب ہم ان کے لئے ضمیر اردو میں وہ بھی نہیں استعمال کر رہے مسلمانوں نے گائے کو زباہ کیا اور اس کا گوشت کھایا کنوں نے کھایا مسلمانوں نے کھایا یعنی وہاں پر ہم نے کہنا انہوں نے کھانا کھایا ٹھیک ہے اسے میں ایسے بھی کہہ سکتا تھا زیاد اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور کھانا کھایا تو کنوں نے کھانا کھایا ان دونوں نے کھانا کھایا نا تو یہاں بھی مسلمانوں نے اس کا گوشت کھایا تو وہ مسلمان جو ہیں یعنی انہوں نے اس کا گوشت کھایا تو فائل جو ہے وہ اردو میں ہیڈن ہے لیکن ظاہر بات ہے عربی میں وہ ہیڈن نہیں ہوگا ٹھیک تو فائل جو ہے یہاں پر آپ کہہ لیں ہم اس کو یہاں پر اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ انہوں نے اب یہ آپ کا فائل ہو گیا اور مفہول کیا ہے مفہول کیا ہے خالی گوشت نہیں ہے بلکہ گوشت کسی کا ہے اس کا گوشت اب یہ آپ کا مفہول ہے اور یہاں پر میں نے ایک سٹیپ آگے لیا کہ مفہول کو میں نے مرقب اضافی کے دور پر آپ کے سامنے رکھ دیا اس کا گوشت کہا کے کی جو ہے یہ مرقب اضافی کو شکر کرتا ہے جی یہ تائین ہو گیا اجزاء کا تائین آپ کر لیں گے پھر مشکل نہیں ہوگی جی آپ آئیں ٹرانسلیٹ کرویں جی زباہ فائل لگ گیا ہمارا آپی صاحب مسلمان تو کافی سارے ہیں فائل آپ زباہ لگا رہے ہیں ایک کیا وجہ ماشاءاللہ زباہ المسلی مونہ زباہ المسلی مونہ گائے کو زباہ کیا ایک گائے کو نہیں کیا کسی گائے کو نہیں کیا گائے کو زباہ کیا ماشاءاللہ زباہ المسلی مونالباکاراتا مسلمانوں نے گائے کو زباہ کیا اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا ماشاءاللہ وَأَكَلُو اور انہوں نے کھایا اس کا گوشت اس کا گوشت مرقب اضافی ہے ٹھیک ہے گوشت کو کہتے ہیں لہم لہمون جی سائٹ پہ ذرا ایسے کسٹر کر لیتے ہیں اس کا گوشت اس کا گوشت جی لہم مضاف ہے مضاف ہے مضاف کے لیے کیا شرائط ہیں علی بلام داخل نہیں ہوگا اعراب حلقہ ہوگا لہمون ٹھیک ہے اور اس ضمیر کس کے لیے کس کے لیے گائے کے لیے گائے مذکر ہے کہ مونس ہے مونس ہے تو ضمیر کونس سے لیے گی باہد مونس غیب کی تو لہم ہاں یہ بن گیا اس کا گوشت لیکن اس کا گوشت جملے میں کس حیثیت سے آ رہا ہے مفول کی حیثیت سے آ رہا ہے مفول حالتیں نصب میں ہوتا ہے تو لہم ہاں کیا بن جائے گا لہم ہاں وَأَقَلُ لَحْمَ ہاں زَبَحَ الْمُسْلِمُونَ الْبَقَرَاتَ وَأَقَلُوا لَحْمَ ہاں جی پتہ چل گیا کہ وہ بڑا لڑکا کون تھا جی اس لڑکے نے زیاد کے بیٹے کو مارا جملہ دی شاہ سب مارا فیل تو اس کون کہاں کریں گے اس لڑکے کو مردو میں لے ہیں نا یہ لڑکا یہ لڑکا فائل زیاد کا بیٹا مفہول جی زرابہ یہ لڑکا کون سا مرکب ہے مرکب اشاری یہ لڑکا مرکب اشاری مرکب اشاری بنانا آتا ہے نا اشارہ اور مشارون علیہ سے مل کے بنتا ہے ہاں جی کیا بنے گا حازل والادو زرابہ حازل والادو ابن زیدن زرابہ حازل والادو ابن زیدن اس لڑکے نے زیاد کے بیٹے کو مارا کلی ہوگئے حمزت الوصل ہے ماشاءاللہ ابنون کا حمزہ حمزت الوصل ہے لہذا جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو کچھ ایسے پڑھیں گے زرابہ حازل والادو بنا زیدن بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے وہ چونکہ بولنے میں آپ کہیں پریشان نہ ہو جائیں اس لیے میں نے اس کو الگ الگی بولا پیسے یہ کنفرم ہے کہ ابنون کا حمزت جو ہے وہ حمزت الوصل ہے اچھا اس جملے کا بدلہ کیا ہوگا جی زید کے بیٹے نے اس لڑکے کو مارا جی ہاں جی اور ادھر سے جی اسلام چلیں آپ کروا دیں مارا فیل اب زید کا بیٹا جو ہے وہ فائل ہو گیا اور یہ لڑکا جو ہے مفہول ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس جملے میں فائل مفہول ہو گیا مفہول فائل ہو گیا جی زرابہ ابنو زیدن حازل حازل والادا اس کہہ رہا ہوں نا میں جب میں جب میں اس کہہ رہا ہوں تو پھر یہ ہی ہے اگر میں اس کہوں گا تو وہ کلیر ہو گیا آپ دیکھیں حازل والادو اور حازل والادا حازا دونوں جگہ پر ایک جیسے ہی ہے کیونکہ حازا حازا مفہول ہوں اس وجہ سنیکھیں ، اس لگے جمénی آپ کے مط humble کا مطادر ہے آپ کو مست Ü Kann single اس لگتا ہے آپ کو مقفل کریں اور اس لگتا ہے پھر آت نمائی آپ کو دلoute سف дер ب vielleicht سuplاء ہم ختم رکھنے بھی حسک بار اس بناieves اور بلس کا نمائیار candles انہیں ہے کہ وہ اس کا عاد وال ب twentاص آپ کیوں ایٹیسو Esc Stan اس لئے دردہ پیش سے مانا پرد کریں ایک ہوئے کہ دردہ پیش سے مانا پرد کریں اگر آپ یہ بھی انکہ دیکھیں کریں اور اس کو حضر بارا کریں تو آنا آپ کی محمد و محمدار محمد وہ دردہ پیش سے مانا نہیں کریں یہ اپنے دیو ملسک کے راپ دے ہے میکنی موسیقی موسیقی